تو فرینڈ دیکھئے آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک نیو ریشپی جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی کیونکہ فرینڈ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے بنائے یہ ریشپی کو کہ بلکل پرپیکٹ بنے بہت ہی اچھی بنے بہت ہی یمی بنے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایشی ٹرک بتا کے جاؤں گی کہ بہت ہی اچھا بنے گا یہ اور بینٹ ٹماتر کے جی ہاں آج ہم بنا رہے ہیں چھولے جو وائٹ چھولے ہوتے ہیں اور بینٹ ٹماتر کے تو بہت ہی اچھے بننے والے ہیں تو ویڈیو کو پلیج پورا واج کریے گا تو آئیے انہیں بنانا ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے لے لئے ہیں وائٹ والے چنے جو کی ہم نے رات کو بھیگو دیئے تھے اور یہ بہت اچھے سو صوبہ تک بہت ہی اچھے سی بھیگ گئے تھے تو دیکھیں ہم تھوڑا سا ہم ایک کٹوری بھیگاتے ہیں تو یہ دو کٹوری ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم نے ان کو بھیگو دیا تھے یہ اچھے سو بھیگ گئے تھے پھر ہم نے انہیں دو پانی سے اچھے سو دھول کے رکھ لیا ہے پھر دیکھیں ہم نے کوکر لے لیا ہے تو جتنا پانی ہمیں ضرورت ہے اتنا پانی اور ہم یہ چنے اس میں ڈال دیتے ہیں کوکر میں تو فرینڈ ہمیں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے ہم بعد میں کوئی بھی پانی اس میں نہیں ڈالیں گے پھر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نمک اور نمک کے بعد ڈال دیں گے ایک بڑی الائچی جی ہاں کھڑے مسالے ہم اسے میں استعمال کرنے والے ہیں اور ہم نے یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دالچینی کے ڈال دیئے اور ہم نے یہاں پہ ڈال دیئے چار سے پانچ لاؤنگ اور دو ہری میرچ ہری الائچی اور یہ ہم ڈال دیں گے ٹی بائگ تو اگر آپ کے پاس ٹی بائگ نہیں ہے تو آپ چائے پتی کو کسی پوٹلی پہ باندھ کے اس طرح سے ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور بہت ہی اچھا دیکھنے میں بھی لگتا ہے پھر ہم یہاں پہ دو تیج پتے ڈال دیں گے اور دھککن کو بند کر کے اس کو ہم چار سیٹی آنے تک اُبال لیں گے اگر آپ چار سیٹی آنے کے بعد دیکھ لیجئے نہیں اچھے سے اُبال لائے تو آپ دو سیٹی اور لگا سکتے ہیں فیلال دیکھیں یہاں چینیں اچھے تو اسی لیے چار سیٹی پہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں تو دیکھیں کتنے بڑھیا سے گلے ہوئے ہیں اور آپ انہیں بنائیں گے تو یہ بلکل نہیں گلیں گے کھڑے کھڑے ہی رہیں گے اگر آپ میسر سے میس کرتے ہیں تب جا کے کہیں دو چار گلیں گے تو دیکھیں جو ہم نے اس میں کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ اب ہم ان کو نکال دیں گے جو ہم نے کھڑے مسالے ڈالے سارا کچھ ہم نکال دیتے ہیں تو ٹی بیک کو تھوڑا ہم نچوڑتے ہوئے اس طرح سے وہ کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی بھر گیا تو نچوڑتے ہوئے اس کو ہم نکال دیتے ہیں پھر دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک کڑائی چڑھا لیا ہے تو کڑائی میں میں نے کچھ بنایا تھا تو اس لئے اس میں تھوڑا سا آئل بچا ہوا ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے سرسوں کا تیل تو سرسوں کا تیل ہم زیادہ ماترہ میں ڈالیں گے کیونکہ چھولے ہوگے ایسے کوئی ریشیپی بناو گریوی والی تو زیادہ تیل لگتا ہے پھر سرسوں کا تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم ڈال دیں گے جیرہ اور جیرہ جب اچھے سے پک جائے گا تب اس میں ہم ڈال دیں گے ہنگ جی ہاں ہنگ ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ کو ہنگ نہیں پسند ہے تو آپ آوائیڈ کر دیجئے بلکون مت ڈالیے گا پھر یہاں پہ ہم بڑی سائز کے پیاج کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو پیاج کو چھوٹا بھی چوب کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بڑی سائز کی سلائس میں کاٹا ہوا ہے پھر ہم یہاں پہ ادرک اور لیسون کو گریٹ کر کے رکھیں آپ چاہیں تو جو کھلوٹا آتا ہے ادرک کوٹنے والا اس میں کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گریٹ کر کے ڈالا ہوا ہے پھر اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ چار بڑی سائز کی کیونکہ اس سمائے ہری میرچ بلکون بھی تیک ہی نہیں آرہی اس لئے میں نے چارڈ ڈالا اگر آپ کے یہاں ہری میرچ تیک ہی ہو تو آپ پھلیس دو ہی ڈالیے گا چار منٹ ڈالیے تو دیکھیں ہم ساری چیزوں کو اچھے سے چلا دیں گے پھر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں دھانیا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ لال میرچ پاورڈر آدھا چمچ اور یہاں پہ ہم چھولا مسالہ بڑے بڑے چمچ دو چمچ بھر کے ڈال دیں گے کیونکہ چھولا مسالہ ڈالنے تو چھولے کا تو ٹیسٹی بڑھ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پانی تو پانی ڈال کے جب ہم مسالے کو بھونتے ہیں تو مسالے میں خوزبو بہت اچھی آتی ہے اور مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون کے تیار ہوتا ہے پھر پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چلانے کے بعد اس کو ہم تھوڑا ڈھک دیں گے پھر دیکھیں ڈھکا نٹا کے ہم دیکھیں گے تو کتنی بڑیا خوزبو آ رہی تھی میں کیا ہی بتاؤں مسالے سے پھر اس کو دیکھیں ہم دیرے دیرے چلاتے ہوئے پکا لیں گے اور آج کو ہم دھیمہ ہی رکھیں گے ہائی بلکون بھی نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم چلاتے ہوئے مسالے کو پکا لیے ہیں مسالوں میں اسے سائٹ سے تیل نکلنے لگا ہے سمجھ دیجئے کہ ہمارا مسالہ پرپیکٹلی تیار ہو گیا ہے پھر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں چھولے اگر آپ چاہیں تو چھولوں کو پانی چھولے بھون کے تب پانی ڈالی ہے لیکن میں نے ساتھ میں ہی ڈال دیا ہے پھر بھی ٹیش بہت اچھا آتا ہے اور یہاں ہم بیٹھ ٹماٹر کے بنا رہے ہیں نہ کوئی کھٹائی نہ کچھ بھی کچھ بھی نہیں ڈالیں گے پھر اس میں ہم لاشٹ میں اٹھ کر دیتے ہیں نمک اٹھ کر کے تھوڑا سا اس کو ہم چلا دیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم دیکھے دھک دیتے ہیں پھر ایک منٹ کے بعد ہم ڈھککن ہٹا کے دیکھیں گے تو چھولوں میں اچھے سے اوبال آنے لگیں تو چھولے بہت ہی جلدی بند کے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے ہی اوبلے ہوتے ہیں اگر آپ کو آلو پسند ہو آپ آلو ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسی طرح سے بنا یہ بہت تیشٹی بنتے ہیں پھر لاشٹ میش میں ہم اٹھ کر دیں گے دھنیا پتہ تو دھنیا پتہ تو اٹھ کرنا بنتا ہے پھر دیکھئے بہت اچھی ہمارے چھولے بن کے تیار ہوئے ہیں اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شینل کو شسکرائب کریے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بلکون مت بھولیے گا آپ بھی نہ ٹیماتر کے اس طرح سے بنائیے پہت تیشٹی لگتا ہے پھر ملیں گے بائی